اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیار خیار جیسے ہوں گے تو آپ کے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹویلف کے تو ایکزام کب کے ہو گئے ہیں تقریباً ٹو ویک ہونے والے ہیں اور ایلیمت کلاس کے ایکزام بھی تقریباً ختم ہونے ہی والے ہیں تو اب آپ سب کیا ایم ڈی کیٹ کا سب سے بڑا مین مسئلہ ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ ٹھیک ہے جو ہمارے ایف ایس ایکزام ہوتے ہیں وہ ہمارے کنسیپچال بیس نہیں ہوتے اگر ہمارے کنسیپس کلیر نہیں ہوتے تو ہم لوگ اس کو پھر بھی رٹے لگا کے اپنا جو ہوتا ہے ایف ایس ایک پورا کورس کر لیتے ہیں لیکن جب بعد میں ایم ڈی کیٹ آ جاتا ہے تب ہمیں بہت سارے چیزوں کو پیس کرنا پڑتا ہے ہمارا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا لیکن جنہوں نے کنسیپس لے کے پڑھا ہوتا ہے اور انپروورز کے معاملے میں ہم لوگ فریشرز کافی پیچھے ہو جاتے ہیں جو فریشر بچے ہوتے ہیں وہ ایم پروورز کے معاملے میں کافی پیچھے ہوتے ہیں اگر ان کے کنسیپس اچھے ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ فریشرز کے بلکل کنسیپس نہیں ہوتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دن رات ایک کر رہتے ہیں اپنے کنسیپس کو بیلٹ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ جن کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو ایم ڈی کیٹ بھی اتنا ٹائم نہیں ملے گا اگر آپ نے اچھے کنسیپس بنائے ہوئے ہیں اپنے سر کے اچھے سے لیکچر کلاس میں اپنے دیماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں تو آپ کے جو ہے نا ایک اپروور کے مقابلے میں ہی ایک فریشر ہے اس کا بھی مائنڈ ایک جیسے ہے اس نے بھی بے شک دو سال پڑے لیکن آپ کی اور اپروور کی بک تو سیم ہے نا بک تو آپ کی چینج نہیں ہے بک آپ سب کی سیم ہوتی ہے مائنڈ بھی آپ سب کا سیم ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ لگ کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں یہاں تو کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں پی ای ایم سی کی کچھ گیر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جس کے وجہ سے بچے فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا تو آج تک اس کا کوئی سلوشن آنی سکا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا ایٹی پرسنٹ ہارڈ ورک کے ساتھ آپ کا ٹوئنٹی پرسنٹ لگ بھی ہوتا ہے اگر آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری طریقے سے تیار رہنا چاہیے کامیابی کے لئے بھی اور ناکامی کے لئے بھی ٹھیک ہے اور کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی اگر آپ کی قسمت میں آپ کی تقدیر میں ڈاکٹر بننا لکھا ہے تو اس کو آپ کو کچھ ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گے جو آپ کو وہاں تک پہنچا کے رہیں گے بے شک آپ لگ اس کو تین دفر امڈی کیاڈ دیں ایک دفر امڈی کیاڈ میں آپ کلیر ہو جائیں it's all depend on your luck اور جو آپ کو اسے ٹائم پر ملے جو اس کا صحیح وقت مقرر ہے جس ٹائم پر اس کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب دو ہزار تیس کے امڈی کیاڈ چلتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ گارڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کر جاتا ہوں فرسٹ افول بہت سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ ستائیس اگست کو آپ کا امڈی کیاڈ ہوگا جو دو ہزار تیس کے ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کی کوئی کنفرمیشن نیوز نہیں آئی کہ ستائیس اگست کو بھی ہوگا کیونکہ بی ایم سی ایس کی ڈیٹس آگے پیچھ ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے وہ تو ایک الگ بات ہے جب بھی امڈی کیاڈ ہوں میں پتہ لگ جائے جب فائنل ڈیٹ آجے گی اور دوسرا قوشن بچوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اپلائے کب کرنا ہے تو ابھی اور بچے اپنے آپ کو ریجسٹری کرنا سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے آپ کے پاس کچھ ڈوکومنٹس بھی ہونے چاہیے کمپلیٹ ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ ریجسٹریشن آپ کی اوپن ہو جہاں آپ کی پاس ڈوکومنٹس کمپلیٹ نہ ہو اور آپ لوگ ملکہ آدھا ٹائم اپنے ڈوکومنٹس کو ہی کٹھے کٹھے میں ویسٹ کر دیں تو ابھی آپ کے پاس ٹائم میں آپ لوگ اپنے ڈوکومنٹس کو بھی پورا کر لیں اور کون سے ڈوکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ڈوکومنٹس کے لیے تو میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی فل واش کرنا ہے اور اپنے ٹائم کو بلکل ویش نہیں کرنا سارے ڈوکومنٹس آپ نے پہلے ہی کرنا ہے کیونکہ جیسے ہی ریجیسٹریشن آپ کے اوپن ہوتی ہے تو سارے بچے اپلائے کرنے لگ جاتے ہیں اور اپلائے کر کے آپ نے فارغ ہو جانا ہے اور پھر آپ نے دو سے ڈائی یا تین مہینے جتنے بھی آپ کے پاس ہیں آپ نے وہ اپنی ایمٹی گیٹ کی تیاری پر اچھے دیگر سے فوکس کرنے ہوتے ہیں تو 11th کلاس کے جو ہی پروورز ہیں ان کے لیے تو ٹائم کم ہوگا ڈائی مہینے ہوں گے لیکن جو 12th کلاس کے ان کے پیپر کافی تھوڑی در پہلے ہی ختم ہویا ان کے پاس تقریباً تین مہینے ہوں گے تو خیر اب جو ہونے وہ تو ہو کرے گا اور ڈائی مہینے یا تین مہینے ان کی ڈیلٹس آگے بچھوتی رہنی ہے لیکن نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ پروبرلی جو ریجیسٹریشن آپ کی وہ سٹارٹ ہو جائے گی ڈیلٹس آگے تو آپ کے ساتھ ان پورٹن چیزیں شیئر کر دیتا ہوں جو آپ کو ڈیلٹس آگے ڈیلٹس آگے ڈیلٹس آگے ڈیلٹس آگے ٹھیک ہے تو آپ میں اس ویڈیو کو لازمی فل واش کر لینا ہے تو آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں جو آپ کو ریجیسٹریشن کے لیے آپ کے لیے موشن پورٹنٹ جی بچے یہ آپ کے انپورٹنٹ ڈوکومنٹس ہیں جو آپ کو ہر سال اگر آپ نے دینا ہوتا ہے تو یہ ڈوکومنٹس آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اور اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی ریجیسٹریشن اوپن نہیں ہوئی اگر آپ لوگ ان ڈوکومنٹس کو کٹھا کر لیں تاکہ جیسے ہی ریجیسٹریشن اوپن کیا ہے اس کے پاس آپ نے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ابھی تو پارٹ ٹو کے اگزیم تو اس کا ریجیسٹ اتنی جلدی نہیں آتا تو آپ پارٹ ون کی جو مارک شیٹ ہوگی وہ آپ کے پاس شیٹ ہونے چاہیئے پارٹ ون کی ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس میکر شیٹ ہونے چاہیے فس کی پارٹ ون کی مارک شیٹ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ڈومی سائل سرٹیفکیٹ ہونے چاہیئے بے شک یہ آپ کا یوز ہوتا یا نہیں ہوتا امڈی کی سائل بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور آپ کا ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے تو اس کو لازمی بنوا لیں سرٹیفکیٹ آپ ایزی بنوا سکتے ہیں کہیں سے بھی سرٹیفکیٹ بنا لینا اور اپنی سٹی کا بنانا ہے آپ نے سرٹی میں اگزیم دینا ہے اس سرٹی میں بنانا اپنا وہاں پہ میڈیکل یعنی میڈیکل یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کروا لیتے ہیں تو ایسا بھی پوسیبل نہیں ہوتا کیونکہ جس سٹی کا پر ڈومی سائل ہوتا ہے اس سٹی کا پھر ریزرل لگتا تو اس وجہ سے یہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کسی اور شٹی کا اور آپ لوگ یعنی کسی اور گورنمنٹ یونیورسٹی میں میڈیکل کی اپلائے کر دیں اس کے بعد آپ اگر آپ کی عمر 18 سال پھلاس ہے تو آپ سارے بچوں کا پہلے سے بن گیا ہوتا ہے لیکن سم ٹائمز بے فارم کو بچوں کی جگہ آپ نے بن وا لینا اپنا اگر آپ 18 سال سے زیادہ ہے لیکن اگر 18 سال سے کم ہے تو سم ٹائمز آپ بے فارم چل جاتا لیکن اگر بے فارم نہیں چلتا تو آپ کا نیا کارڈ بنا ہو ہے سمارٹ کارڈ ٹھیک ہے وہ جن 18 سال س سکتے ہیں اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے سمارٹ کارڈ آپ نے بن لینا یا آپ کی عمر 18 پلاس ہے تو آپ کا cn ic مست ہونے چاہیے اور ہونے mcb bank یا hbl bank میں آپ کی fees ڈیپوزٹ ہوتی ہے تو آپ نے وہ پہ جا کروا دی ہے اسی طرح آپ کی ریجیسٹریشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور جیسی ریجیسٹریشن آپ کی ہیلپ کر سکوں گا اتنی میں آپ کی ضرور کروں گا تو آپ نے میری ویڈیوز کو لازمی واش کرنے سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو لازمی تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ وقت پر پہنج جائے انشاءاللہ یمڈی کی موسیقی